بساوقت ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں اچھا رہتے ہیں دونوں کے درمیان میں صلح ہے دونوں کے درمیان میں اتفاق ہے اتحاد ہے محبت ہے دونے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سی بہت سی خواتین بہت سی بہت سی محول کے اندر طلاقیں واقع ہونے کا ایک بڑا سبب ہم کو یہ نظر آتے ہیں کہ ان کے ماباب ان کو طلاق دینے پر مجبور کر دیتے ہیں کہیں ماباب کی وجہ سے کہیں بھائی بہنوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں ملجل کر رہتے ہیں لیکن ماباب کی طرف سے کوئی دھباو آتا ہے کبھی کوئی کہتا ہے تمہاری بیوی ایسی ہے کوئی کہتا ہے تمہارا شہر ایسا ہے کبھی بہن کہتی ہیں بھائی ایسا ایسی ہے بھائی کہتا ہے بھائی ایسے ہیں اپنے بھائیوں کا اپنے بیٹوں کا ذہن اتنا گندہ کر دیتے ہیں اس کو سکھا سکھا کر بیوی کے خلاف اس کا مکمل دشمن بنا دیتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے بڑھتا ہے اس لئے بہت سے ماباپ بھی اپنے اولاد کی زندگیاں تباہ کرنے کے ذمہ دار ہم کو نظر آتی ہیں اس لئے ہم ایسے لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ زندگی ان کی اپنی ہے زندگی ان کی اپنی ہے اگر بیوی ان کے شہر کی صحیح اطاعت نہیں کرتی ہے ان کی خدمت میں کوئی کوتائی ہے تو یہ ان دونوں کا معاملہ ہے ان کو نصیحت کی جائے ان کو سمجھایا جائے بجائے ان کو بھڑکانے کے ان کے خلاف اقسانے کے ان کو نصیحت کر کے ان کو پیار محبت سے رکھ کر ان کی رہنمائی کی جائے اور ان کی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوسس کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بہترین بنائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان کے معاملات کو اچھا بنائیں ہماری زندگی کو خوش روار بنائیں اللہ تبارک و تعالی جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان رشتوں میں محبت قائم کریں ان کے درمیان کے اختلافات کو ختم کریں ان کے درمیان اتحاق اور اتفاق پیدا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان کسر سے ہونے والی اتلاق کی برائیوں کو ختم فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کے درمیان رشتے نہیں ہوئے جن کے رشتے باقی ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں بہترین جوڑے عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين